ہیلو بچوں آج ہم کریں گے اردو خوائد کلاس سکس کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لحو قلم تیرے ہیں آج ہم مضبون کرنے جا رہا ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے اگر آپ کو مضبون لکھنا ہے تو کیسے ہوئی آپ سے کوئی ساڑھے چودہ سو سال پہلے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی آپ کی پیدائی سے کچھ مہینے پہلے آپ کے والد عبداللہ کا انتخال ہو گیا آپ کے دادا عبدالمطالب نے آپ کی پرورش کی جب آپ چھ سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ بی بی آمنہ کا انتخال ہو گیا آٹھ سال کی عمر ہونے پر دادا بھی وفات پا گئے پھر چچا ابو طالب نے آپ کی پر سرپرستی کی بڑے ہو کر آپ نے تجارت کی طرف توجہ کی آپ ہر معاملے میں دیانتداری ایمانداری اور سچائی سے کام لیتے اسی لئے آپ کو امین اور صادق کہا جاتا لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے اور جھگڑوں کے فیصلے کرواتے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت آپ نے اپنے سوج بھوچ سے سب قبیلے والوں کی مرضی کے مطابق حجر اسود کو نصب کر دیا اور بڑے جھگڑے کو ہونے سے ٹال دیا کاروبار سے فرصت پا کر آپ غار حیرہ میں عبادت کرنے چلے جاتے اور وہیں چالیس سال کی عمر میں خدا نے بنبوعت ادا کی اور قرآن نازل ہوا اس وقت طرف کے لوگوں میں ترہ ترہ کی برائیہ تھی یہ لوگ لڑتے جا کرتے تھے عورتوں کی حیثیت لونڈی سے زیادہ نہ تھی اور بھی غلط بات عام تھی آپ نے ان برائیوں کو ختم کیا عورتوں کو برابر کا درجہ دیا آپ نے تعلیم دی کہ خدا ایک ہے وہی عبادت کے لائق ہے یہ پیغام سن کر چاروں طرف سے مخالفہ شروع ہو گئی مکہ والوں نے آپ کو دھم کیا دی تکلیف پہنچائیں لالج دی مگر آپ ثابت قدم رہے اور آپ نے مکہ سے مدینہ کو حجرت کی چھے سو بائیس اسوی میں آپ نے عجرت کی آپ کے ساتھ وہاں کے لوگوں نے سگے بھائیوں کی طرح شلوک کیا مدینہ آ کر آپ نے ایک مسجد تعمیر کی جس سب نے اس میں مل جل کر کام کیا آپ نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا مدینہ شریف لانے کے بعد آپ کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا آخر کار آپ فتح مکہ بن کر داخل ہوئے اور سارے عرب میں اسلام پھیل گیا جب تک آپ زندہ رہیں اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں 63 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا اور مسجد نبی کے اسی حجرے میں سپرد خاک کیے گئے جس میں آپ کی وفات ہوئی تھی یہ تھا ہمارے نبی پاک کے بارے میں ایک چھوٹا سا مضغون چھٹی کلاس کے لئے تو امید ہے کہ آپ کو پسند تو آئے ہی ہوگا تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو یہ معلومات نبی پاک کے بارے میں کیسے لگے شکریہ